اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی یہاں پہ ہم نے بس عشاء کی رماز سٹارٹ ہی کی تھی سورہ فاتحہ کمپلیٹ کی تھی کہ یہ زلزلہ آیا ہے تو اکتوبر 2005 کا زلزلہ بھی مجھے یاد ہے تو تقریباً وہ اسی طرح کا شیک تھا تقریباً یہی تھا ابھی ہم اٹھے کے ہم دیکھ نہیں پائے خبریں وغیرہ تو یہ ہے کہ پھر تو میرا اندازہ ہے کہ آٹھ کے لگ بگ یہ کم از کم ہوگا اور ایک ریکویسٹ ہے ایک التجاہ ہے ایک دعا ہے تمام آپ تمام حضرات تو سنتے رہتے ہیں آپ کو تو اندازہ ہے لیکن تمام امت مسلمہ سے کہ یہ جو لمحہ ہوتا ہے اس وقت میں اگر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور اس لمحے میں ہم ذرا خود کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ چیسے تو راضی ہے نا پس ہمیں راضی کر دے اس پہ انہا للہ و انہا الہی راجعونے اللہ ہم تیرے ہیں تیری طرف ہی آنا ہے تو کر دے اگر ہم وہ لمحے بھر کے لیے بھی وہ اچیو کر لے نا تو اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ ہمارے دل کی سختیاں کچھ کم کر دے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سائلنٹ کر دے کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دیا ہے پیچھے بھی دیوار بنا دیا ہے اور وہ پورے کور ہو گئے ہیں اس دیوار میں فہم لا یبسلون ابنے کچھ نظر نہیں آتا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابِ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاهِ الْمُرْسَلُونَ اِذَا رَسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَئِينَ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَانْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَانْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْنِ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کہ اللہ تعالی نے بستی والوں کی طرف دو رسول بھیجے دو پیغمبر بھیجے پھر تیسرے سے اللہ تعالی نے ان کو عزت افضائی کرنے کی کوشش کی لیکن ان نے کہہ دیا کہ تم ہماری طرح کے ایک بندے اور کچھ نہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے جو پیغام آتا ہے اس کو اللہ خود شکوا کر رہے بہائے حسرت انسانوں کے اوپر کوئی بھی ان کو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے وہ جھٹلاتے ہی جاتے پھر اللہ شکوا کر رہا اے بدے تجھے کس نے اپنے رب سے دور کر دیا وہ تو کرم کرنے والا ہے تجھے بنایا سمارا تجھے کھلایا پلایا تیرا خیال رکھا تجھے ماں دی تجھے گھر دیا تجھے چھت دی تجھے روزی دی یہ کوئی بھی پریشانی کوئی بھی زلزلہ کوئی بھی تکلیف آتی ہے چڑیا کا پر تو دور کی بات ہے ایک ایٹم الیکٹرون اور نیوکلیس کابی اگر کوئی ذرات ہوتے ہیں تو وہ وہ نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ نکالیں آئے ذرا اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی مصیبت پریشانی نہیں آتی مگر وہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ مصیبت پریشانی اللہ کی سختی ہوتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے پھر فرمایا کہ بڑے عذاب سے پہلے ہمیں چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے لعل اللہ ہم یرجیون کے یہ کہیں انچانوں کا احساس ہو جائے کل بلکہ آج صبح اس قدر یالہ باری ہوئی ہے پنجاب بھر میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں کہ فصلیں تباہ ہو کر رہے گئی ہیں اور چند گھنٹے بھی نہیں گزرے اللہ تعالی نے پوری زمین شیک کر دی ہے تو کہہ دو کہہ دو بس زلزلہ کہہ دو ہوتا ہے زمین کی پلیٹس ہلتی ہیں یہ ہوتا ہے کس نے بنائی ہے زمین کس نے پلیٹس بنائی ہیں تمہاری گاڑی کے جو انجن ہے اس کا چین بھی اگر غلط مومنٹ کرے تو تم کہو گے کہ بنانے والی کی کاریگری ہے بنانے والے نے اس میں نقص چھوڑا ہے یہ پلیٹس خود نہیں موو کرتی رہتی یہ زلزلے خود نہیں آتے رہتے یہ بادل خود نہیں اپنے جھومر میں آکے جھوم کے وہ برف بن کے برسنے لگ جاتے یہ خود بخود نہیں فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہونے لگ جاتی اللہ نے بنا دے میری بنائیوی چیز میں کوئی کمی نہیں کوئی کتائی نہیں کوئی شارٹ کمینگ نہیں کچھ نہیں ہے دیکھو نظر کچھ نظر آیا بار 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 دیکھو تمہاری نظر تمہاری نظر واپس آ جائے گی تمہاری نظر تھک ہار جائے گی اللہ کی بنائیوی چیز میں ایک ایٹم الیکٹرون نیوکلیس کے برابر بھی شارٹ کمینگ نہیں ہے خود بخود زلزلہ نہیں آ سکتا خود بخود اولے نہیں پڑھ سکتا ہے خود بخود فصلیں تباہ نہیں ہو سکتی خود بخود کرزے جو جو ڈریڈ ڈیفیسٹ پتہ نہیں کیا کہ ایکسپورٹ ڈیفیسٹ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو سکتا یہ بائی پلان ہے بائی ڈیزائن ہے تو اس پلان اور ڈیزائن میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں کیوں شیک کیا ہے اللہ نے ایسے کیوں شیک کیا ہے ایسے یہ دیکھو کیوں جھنجوڑا ہے ترکی میں زلزلہ سلاب شام کو اللہ نے مٹا کر رکھ دیا یمن کو اللہ تعالیٰ نے مٹا کر رکھ دیا عراق کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا لیبیا کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا فلسطین میں ظلم کی چکی میں اللہ کا ماننے والے پسریں کیوں اس لیے کہ ایک جملہ مجھے اور آپ نہیں ہمیں اور آپ نہیں کہہ پیارے کہہ دیں کہ یا اللہ بنی اسرائیل کے لیے تُو نے تعلوت کو بھیجا تھا فوج کا سپہ سلار بنا کے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو غریب ہے یہ تو گاؤں کا ہے یہ تو حسب نصب والا نہیں ہے ڈیزر بھی نہیں کرتا اللہ نے کہا تھا یہی ہے تمہارا لیڈر سپہ سلار نہ مانتے تو مٹا کر رکھ دیے جاتے کچھ نہ کچھ نے مان لیا اللہ تعالی نے معاف کر دیا فوجوں کو فتح دے دی دعوود علیہ السلام اسی فوج کے بعد عطا فرما دی ہے سلیمان علیہ السلام جیسی عظیم سلطنت عطا فرما دی ہے اب کہتے رہو داڑی منڈا ہے کلین شیف ہے عالم نہیں ہے مدرسے نہیں گیا ہو ہی نہیں سکتا شکل ایسی ہے فلاں ہو گیا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہو کوئی شک نہیں اس میں رہا کہ اللہ تعالی کی طرف سے امام المہدی علیہ الرحمنہ موجود ہیں آ چکے ہیں آج سے سنتالیس سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں اعلان بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا بیعت باقی ہے نہیں مانتے نہ مانو ایسے ہلایا تو وہ تھوڑا ایسے اور بھی کر سکتا تھا پھر ایسے الٹے موندے مو پڑے ہوتے ہیں ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مسخ کر دیتے ہیں ان کا رستہ ہی نہ نظر آتا ہم چاہتے تو ان کو گھروں میں دھسا کر رکھ دیتے ہیں یہ جو شیخ یہاں تک گیا تھا نہیں یہ ذرا سا یہاں بھی جا سکتا تھا نہیں مانتے ہو تو دل پہ پردہ اگر پڑ گیا ہے اتنا تو کر سکتے ہو یا اللہ اگر ہیں تو ہم حوالے کرتے ہیں ہمارے دل بدل دے یہ تو کر سکتے ہو نا اور یہ تو کہہ سکتے ہو نا یہ زلزلہ ہے نا ہم سب خوف میں ہیں نا اس وقت یہ تو کر سکتے ہو نا کہ اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس کو ہمیں بھی دل پھیر دے اس کے طرف اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو نشان عبرت بنا کے ہمیں بھی دکھا دے یہ تو کر سکتے ہو نا اگر نہیں سمجھو گے تو یہ شیخ بڑھ سکتا ہے اگلی دفعہ ترکی میں بڑھا نہیں یہ ایک مایکرو میٹر مزید پیکو میٹر اور آگے بھی جا سکتا تھا یہ اندھے موں بھی پڑی ہو سکتی تھی چیزیں ترکی میں پڑی نہیں ہے شام میں ہوا نہیں عراق میں ہوا نہیں لیبیا میں ہوا نہیں یمن میں ہوا نہیں فلسطین میں ہو نہیں رہا یہ موقع ہے کچھ نہیں کچھ نہ کرو یہ کہہ دو یا اللہ اگر جو سچ ہے بس ہمیں ادھر پھیر دے یہی کہہ دو نہ مانو بھائی گالی دے لو مجھے گالی دے لو برا کہہ لو بدعا دے لو یہ تو اپنے لئے تو کہہ سکتے ہو نا یا اللہ جو سچ ہے اس طرف پھیر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلی حق میں سے رکھیں اپنی سختی سے ہمیں بچائیں اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَائِ نِقْمَتِكَ وَجَمِئِ سَخَتِكَ يَا رَحْمَانَ اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجماعی